بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لی دیا ہے جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس ہمارے ہاں تو کالا لباس پہننا جائز ہے ہم محرم میں روافظ کی مشابت سے غم اور سوک جس طرح وہ مناتے ہیں ان کی مشابت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء روکتے ہیں ہم کالے لباس کو جائز کہتے ہیں لیکن یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ میں بات بیان کر رہی نہ کہا ہوں اہل تشیعوں کی جو مین مرکزی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں مرفوع موقوف اور آئمہ کے جو اقوال موجود ہیں مرفوع موقوف حدیثیں موجود ہیں وہ بلکل واضح کرتی ہیں کہ ان کے ہاں کالا لباس پہننا یہ مکروح اور نجائز ہے اس میں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں یہ ہے الفروع من القافی یہ ہے شیخ صدو کی علیل الشرائع الفروع من القافی میں یہ اوالہ موجود ہے جلد نمبر چھے کتاب وزی والتجمل والمروع اور روایت کا نمبر ہے بارہ ہزار چار سو بائیس اور بارہ ہزار چار سو تئیس پہلے مرفوع حدیث لے کے ابو جعفر محمد بن یقوب القلینی کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک رہ سوادہ اللہ فی سلاسن الخفے والعمامت والقصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس حضور مکروح سمجھتے تھے سوائے تین چیزوں کے موزہ امامہ اور عبا یعنی موزہ اور امامہ اور عبا کالی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے حضور اس کو مکروح سمجھتے تھے یہ اہل تشیعوں کی کتاب ہے الفورو من القافی اب یہ مردہ کہتا ہے مردہ کہتا ہے یہ جو ان کے بریلیوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے ان کے بڑوں نے لکھا ہے بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا ہم تو اس کو جائز کہتے ہیں یہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے تمہارے رافضی بائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور یہ رویت ہے الفورو من القافی کی بارہ ہزار چار سو تئیس نمبر امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے انا آلمو انہو لباس اہل نار امام جعفر السادق فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے یہ القروم من القافی ہے اور آگے چلیے یہ العلل شرائے شیخ صدو کی علل شرائے اس کے صفحہ نمبر چار سو چھالیس اور چار سو سنتالیس پر سب سے پہلے رویت لے کے مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم سے مولا علی فرماتے ہیں لا تلبس سوادہ فإنہو لباس فرعون مولا علی فرماتے ہیں کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے یہ العلل شرائے میں لکھا ہے کہتا ہے برعلمیوں کے بڑھوں نے لکھ دیا ہے اور یہ کتاب ہے الفرو من القافی کی جلد نمبر تین ہے اور کتاب و صلات ہے اور روایت کا نمبر ہے پانچ سار تین سو اٹھاون سیدنا امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے فرمائے لا تسلی فیہا فإنہا لباس آہل نار کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے امام جعفر السادق کا فرمان بھی آگیا ہے رسول اللہ کی حدیث بھی آگئی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کا فرمان بھی آگیا ہے کہ مولا علی کہتے ہیں علیل الشرائے میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تو فیرون کا لباس ہے اور اسی طرح ایک اور ہوا اللہ سن لیں یہ کتاب ہے اہل تشیعوں کی جو قطب اربع اور میں سے ملا یحضر الفقی ملا یحضر الفقی اس میں جلد نمبر ایک ہے اور روایت کا نمبر ہے سات سو پنتالیس صفحہ نمبر چھاسٹھ ہے سوئلہ صادق عنی صلات فلکلن صبح السعودہ کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا انہا لباس ہوا اہل نار یہ جہنمیوں کا رباس ہے اور اگلی روایت ہے سات سو چھالیس نمبر بہت ہے مولا علی نے فرمایا لاتدبس سواد کالا لباس مت پہنو فانہو لباس فیراؤن کیونکہ یہ فیراؤن کا لباس ہے تو اہل تشیعہ ہو کہ ہاں ان کی موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تو بالاصل کالے لباس کو جائز ہی نہیں سمجھتے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے اور یہ وہ حدیث ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور اس کا حوالہ میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہیلیت المتقین مولا باکر مجلسی کی اس کے سفر نمبر سات اور سفر نمبر آٹھ پر انہی روایت کو نکل کر کے مولا باکر مجلسی نے ان روایت کو موتبر قرار دیا ہے کہ وہ تو بالاصل کالے لباس پہننے کو جائز ہی نہیں سمجھتے ہاں کالے لباس کو وہ لباس حزن اور سوگ اور غم کا لباس ضرور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے جو مراجعے ہیں سیستانی انہوں نے اس پر فتوہ دیا کہ اگر کوئی بندہ کالا لباس پہننے کے نماز پڑھتا تو یہ نماز مکروح ہے ہاں اگر وہ امام حسین کے غم کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ کراہت اور یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ اٹھ جائے گی ان کے ہاں تو یہ موجود ہے اور الزام ہمیں دیتا کہ یہ اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ اہل جنم کا لباس ہے تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اور تمہارے جو بھائی ہیں رافزی ان کی کتاب میں موجود ہے کہ کالا لباس فیرون کا لباس ہے اہل جنم کا لباس ہے یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور پھر جو حدیث مرزا نے سینا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا اس میں بھی بہت ساری قذب بیانی ہیں جھوڑ بولا خیانت کی اس حدیث کو بیان کرنے میں وہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ افضل لباس سفید ہیں کیوں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگیہ اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے المصدرقل صحیحان کی 8623 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 8801 نمبر حدیث ہے جب آئے تو انہوں نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا اور مرزا کہتا جب وہ آئے تو انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا حالانکہ حدیث میں لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے کالا امامہ پہنا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ان کا کالا امامہ کھولا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے کالا امامہ کھول کر ان کو سفید امامہ پہنایا اور سفید امامہ پہنایا اور حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا سفید امامہ باندھا اور چار انگلی ان کا شملہ ارسلا من خلف ہی چار انگلی ان کا شملہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پشت کی طرف چھوڑا نبیل اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کھول کے دوبارہ سے باندھی اور اس کے لیے چپا جو ہے نا وہ صدل چھوڑا پورا بھی اس طرح چھوڑ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے دونوں چھوڑے میں ہیں کوئی اگر کہ وہ چپے والا کی دے تو یہ ہے سر لمبے والا کی دے تو یہ ہے دویں موجود میں حدیث میں لفظ آر سالہ میں نے خلف ہے یہ اب یہ اشارے کر رہا ہے اس طرح ہاتھ کر کر کے کہ حضور نے ان کا شملہ چھوڑا چار انگلی شملہ چھوڑا اور اشارے کس طرح کر رہا ہے اس طرح کر کر کے حالانکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ حضور نے ان کے پیچھے پشت پر پیچھے ان کے بینک پر چار انگلی کا شملہ چھوڑا اور جو حدیث ایسا ہی مسلم میں تین سو بارہ نمبر اس میں بھی یہ لفظ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کالا امامہ باندھا تھا ارخا طرف ہے بین قطف ہے اب اشارے کیا کرتا مرزا اسی حدیث کو بیان کرتے وقت حضور نے دو شملے چھوڑے سیڑوں پر دو شملے چھوڑے یہ اشارہ ہے حالانکہ وہ جو دو شملے چھوڑے ہیں لفظ موجود ہے کہ ارخا طرف ہے بین قطف ہے نبی کریم علیہ السلام نے وہ دو شملے اس طرح چھوڑے اپنے دونوں دونوں کندوں کے درمیان اپنی پشت پر اپنی کمر پر حضور نے اس طرح دو شملے اپنے پشت پر چھوڑے حدیث میں لفظ یہ ہے بینہ قطف ہے اور اشارہ کر رہا ہے اس طرح کر کے اور صحیح عبدالعہ بن عوض رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جب پڑی تو اس میں پہلے تو یہ جھوڑ بولا اس نے کہ وہ جو نہ وہ سفید امامہ پہن کے آئے تھے حالانکہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے تھے اور حضور نے ان کا کالا کھولا اور کھول کے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو سفید باندھا اور سفید باندھ کے حضور نے فرمایا کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد کے حاکم ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابن عوف اسی طرح تم نے امامہ باندھ رہا ہے جس طرح آئیں میں نے تمہیں باندھ کے دیا ہے فَإِنَّهُ آرَبُ وَأَحْسَنُ کیونکہ اس طرح امامہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ واضح ہے اور زیادہ بہتر ہے احسن ہے پیارہ ہے اچھا ہے تو حضور علیہ السلام نے تو اپنی حمد کو سفید لباس پہنے کی ترغیب دی ہے سفید کی فضیلت بیان کی ہے سفید کا حکم دیا ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی حضور نے حکم دیا کہ اعتمہ حاک اعتمہ اے ابن عوف ایسے ہی تم نے باندھ رہا ہے کالا کھول کے حضور نے سفید ان کو باندھ دیا اور یہ کہتا ہے یہ کالا جو لباس ہے نا اس طرح کی جو سنت ہے اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے جبکہ یہ ساری حدیث ہے تو یہ بات مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ سب سے افضل ترین جو لباس ہے وہ ہے سفید لباس اور امامہ بالیقین لباس میں داخل ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امامہ جو ہے وہ لباس میں داخل ہے جہاں بھی کہیں امامہ کا ذکر ہے کتاب اللباس کے تحت داخل ہے